اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گئے آپ کس طرح سے پروفیشنل فیس بیڈپ پیج بنا سکتے ہیں اگر آپ نقاص بیزنس کیوندر ہے تو آپ کی سطح اپنے بزنس کے لیے پیج بنا کے اسے پرمور کر سکتے ہیں اور کافی ریمیٹویج نہیں کرسکتے ہیں اور اگر آپ ایک پرسنل برینڈنگ پہ اعطیق کر رہے ہیں آپ اینڈویجویل ہیں، پவلک فگر ہیں تو آپ کیس طرح آپ اپنے لیے پیج بنا کے کہ آپ لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اور اس سے آپ فائد اٹھا سکتے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ سے مس نہ ہو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح انفرمیشن ویڈیو میں آپ تک بنا کر لاتا رہا ہوں اس کے علاوہ میں انسٹا پہ بھی ایکٹیو رہتا ہوں آپ مجھے انسٹا پہ بھی کوڈیکٹ کر سکتے ہیں اور مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں اور آپ یوٹیوب پہ بھی مجھے کمنٹ بوکس میں آپ جو آپ کی ٹوریز آپ میں سے پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو میں نے لیپ ٹوپ کی سکرین پہ ریکارڈ کی ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک پروفیشنل پیج بنانے کے لئے آپ کے پاس چار چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں بہت مست ہیں جس میں ایک پیج کا کور فوٹو ایک پیج کی پروفائل پروفائل جو ہے اس پہ آپ کے بزنس کا لوگو آجے گا اگر آپ خود پسنا بینڈنگ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کا اپنی پچر آجے گی اور آپ کے بزنس کا نام اور جو فورتھ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بزنس جو ہے اس کی جی میل اس کا کونٹیکٹ نمبر یا اس کا ایڈریس ہونا بہت ضروری ہے دوستوں سب سے پہلے آپ نے اپنی آئی ڈی پہ لوگن ہو جانا ہے جب آپ آئی ڈی پہ لوگن ہوں گے تو آپ کے سامنے کریئٹ کا اپشن ہوگا جب آپ کریئٹ پہ اپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس پیج کا پہلے ہی جو اپشن ہوگوا پیج کا ہوگا پیج کرنے گے جب آپ پیج پہ کریں گے تو آپ کو انٹرفیس دکھائی دے گا کہ آپ بزنس کے لئے کریئٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے پبلک فگر کے لئے مین کے پسنا بیرنے کے لئے اپنے خود انڈویجویل کے لئے تو میں جو ہے بیزنس کے لئے گریڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں گیٹ سٹارڈل پر کلک کروں گا گیٹ سٹارڈل پر کلک کرنے کے بعد آپ سے پوچھے جگہ آپ کے بیزنس کا نام کیا ہے اور آپ کی قیوٹ لینگ آپ کس چیز کا بیزنس کر رہے ہیں کپڑے کا کر رہے ہیں کیا ہے میں یہاں کلوتنگ کا کر لیتا ہوں کلوتنگ کلوتنگ برینڈ ہاں یہ کلوتنگ برینڈ کا کرنا چاہتا ہوں اور یہاں آپ نے کوئی بھی xyz کلک کریں تو آپ کا پیج بن جائے گا میں نے پہلے سے بنا رکھے تو میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں یہ یہاں پہ یہ ایسا پیج آپ کے پاس بن گیا تو آپ یہاں جو ہے آپ اپنا جو بزنس کا لوگ ہے وہ آپ لگائیں گے بزنس کا لوگ لگانے کے بعد آپ یہاں پہ اپنے جو بزنس کا کور فوٹو وہ آپ بنائیں گے پیارا ساں ریزائنر سے کہہ کے بنوا سکتے ہیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں جو کور فوٹو بے جو آپ اپنی سرویس کے لکھ سکتے ہیں اپنا کنٹنٹ نمبر لکھ سکتے ہیں جو کہ کسٹم کو اٹریکٹ کرے گا اس کے بعد جو آتا ہے ہمارے پاس لیفٹ پہ یہ جو سیکشن ہم یہ دیکھ لکھتے ہیں کہ ہوم جو ہے آپ کے سامنے جو پہلا جو آپشن ہوتا ہے وہ کھلا ہوگا آپ کے سامنے وہ ہوم کا ہوگا اس کے بعد ایونٹس کا آجاتا ہے کہ آپ اگر آپ بزنس آپ کو ایونٹس کروا رہے ہیں اپنے بزنس کے لیے لوگوں کو آٹیک کرنے کے لیے تو یہاں سے آپ ایونٹس کر سکتے ہیں آرام سے اس کے بعد پوسٹ ہوتا ہے سپریڈ وہاں ہوم سے آپ کریڈ کریں گے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو سیکشن ہے صرف پوسٹنگ کے لیے اس میں جاں ایونٹس کے لیے نہیں ہے یہ مالکہ صرف پوسٹ ہائیں گے اس میں اب ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں یا آپ کو ایک status پوسٹ کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں آپ کو ایک سپریڈ شو ہوگا اس کے بعد ریویوز ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں فیڈبیک دیکھ آپ کے پیج کے بارے میں اگر کسٹمر ہے تو آپ کے بارے میں وہ اوپن لی وہ فیڈبیک دیکھ سکتے کہ آپ کا بزنس کیسے آپ کے بروڈ کیسے ہے یہ آپ کے پیج کو گروت کرنے میں اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے اگر کوئی نیگٹیف فیڈبیک آگے جائے تو اس کے نقصان بھی بہت ہوتا ہے اس کے بعد فوٹوز ہے کہ اگر آپ فوٹوز کونٹنٹ ہے آپ کا تو آپ اس میں آکے فوٹوز دیکھ سکتے ہیں کتنے آپ کی فوٹوز پوسٹ رہے ہیں ایک سیپری سیکشن بنا دی فیس بک والا نے جو یہ اہم جو ہے نا ای کامرس کے لیے وہ شاپ ہے اب شاپ کا میں آپ کو فائدہ بتا دوں کہ اگر آپ ای کامرس کر رہے ہیں اگر کوئی آپ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں تو آپ ویب سائٹ آپ نہیں بنا سکتا آپ فیس بک شاپ بنا کے تو آپ یہاں سے اپنا پروڈکٹ لسٹنگ کر کے آپ یہاں ان کی ایڈوڈائزنگ کر کے یہاں اپنا جو پروڈکٹر سیل کر سکتے ہیں لوگ آپ کے فیس بک پیس سے بائی کریں گے آپ کو فیس بک میسنجر پہ آپ کو میسی کر سکتے ہیں تو وہاں سے بائی کر سکتے ہیں آپ سے پروڈکٹ آپ کو اس میں ویب سائٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ کیٹلوگ بنا کے اس سے ایڈوٹائزنگ کر سکتے ہیں منک آپ کو بالکل ٹینشن لینے والی بار نہیں ہے آپ ایک ایک کلک پہ آپ اپنی جو ہے ای کامرس ویب سائٹ مینی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں فیس بک شاپ پہ اس کے بعد ایڈ آفر ہے کہ اگر آپ اپنے جو کسمر اوکھر دینا چاہتے تو یہاں آپ آفر کر لینے کی حید آفر ہو گی یا کسی قسم کی آفر آپ دینا چاہتے ہیں ہر بزنس کے الگ آفر ہوتی ہیں تو آپ یہاں آفر کر سکتے آپ نے کسمر john کے لیےوس کے بعد گروپ ہے کہ اگر آپ اپنے پیج کا گروپ بنانا چاہتے ہیں اپنی کمیلیڈی بیلڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہاں آپ اپنا گروپ بنا سکتے ہیں آپ ان سے انٹرائٹ کر سکتے ہیں اپنے گروپ والوں سے آپ یہ آرڈینس کو سمجھ سکتے ہیں ان سے کیوریز کر سکتے ہیں لائف آ سکتے ہیں ان کے لئے تو یہ گروپ آپ کی آرڈینس کے لئے ہوتا ہے اگر آپ کا پہلے سے گروپ بناتا ہے آپ کو لنک بھی کر سکتے ہیں وہاں آپ نیو گروپ بھی بنا سکتے ہیں یہ کمیونیٹی ہے سیکشن اس میں آپ وہ گروپ بنا سکتے ہیں اپنی کمیونیٹی بنا سکتے ہیں اپنے بزنس کے لئے کہ اگر کوئی اپنے پروڈکٹ لانچ ہوتا ہے تو آپ گروپ میں ان لوگوں سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں ان کے فیڈبک لے سکتے ہیں یہ ویڈیو کنٹنٹ کے لیے کہ اگر آپ کوئی ویڈیو بناتے ہیں اپنے پیج کے لیے اپنے بزنس کے لیے یا آپ اپنے پرسنل بریننگ کے لیے کے ویڈیوز بناتے ہیں تو اس سیکشن میں صرف ویڈیوز کو بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کتنی ویڈیوز بنائی ہیں ان کے آپ کو لسٹنگ کر سکتے ہیں انسائٹ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگوں نے دیکھتے ہیں اس کو مینج کر سکتے ہیں پلیلیس بنا سکتے ہیں تو اس کے بعد جو اباؤٹ کا سیکشن ہے بہت اہم سیکشن ہے اس کو فل کیے بغیر آپ کا پیج کبھی بھی پبلش نہیں ہوگا فیس بک والے کبھی بھی آپ کا پیج پبلش نہیں کریں گے کبھی بھی سرچ بار میں نہیں آئے جتنے مرضی لوگ سرچ کرنے انہیں آپ کا پیج نظر نہیں آئے گیا تو یہاں کیٹگری اگر آپ کیٹگری یہی رہنا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے اور نہ بھی ایڈیٹ کر کے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں جہاں نیم ہے آپ نیم بھی چینج سکتے ہیں نیم چینج کرنے کے لئے کچھ رولز ہیں ریگلیشن ہیں فیس بک کی پالیسی ہیں وہ آپ کو فلو کرنی پڑیں گی اور اس کے اکوڈنگ آپ اپنے نام رکھنے ہیں اس کے بعد یوزر نیم ہے یوزر نیم آپ کا یونیک ہونا چاہے مینکہ جتنے بھی پیجز بنے ہوئے آپ کی کیٹگری میں تو آپ کا ان سے ڈیفرینٹ ہونے چاہیے کسی بھی پیج کا سیم یوزر نیم نہیں ہوتا جتنے پیج بنے سب کا یوزر نیم الگ ہے تو آپ نے یہاں پہ یوزر نیم دیکھ لینا ہے جو ایسیو والا دیکھنا ہے جو سرچ بار میں بھی ہے مینکہ آپ سے بزنس سے ریلیٹیڈ جتنے کیورز ہوں گے بہت اہم ہے کہ جب آپ کا کوئی پیج سرچ کرتا ہے تو اس کو یوزر نیم سے سرچ کرتا ہے اس کے بعد ایڈیٹ سٹارڈیٹ ہے کہ آپ کا بزنس کب سٹارٹ ہوا اس کے بعد بزنس ٹائپ لکے دینے ہیں کہ کس ٹائپ کیا کہ آپ گوڈ سیل کر رہے ہیں آپ سرویس دے رہے ہیں لوگوں کو اس طرح کیا آپ کے کچھ اس کے بعد آپ نے فون نمبر اپنا ایڈیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ایمیل آپ سے پوچھ جائے گا آپ ایمیل اپنے دے سکتے ہیں اپنی ویب سائٹی سے لنک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری اکاؤنٹ ہے فیس بک کے علاوہ لنکڈین ہوگا ٹوٹر ہوگا انسٹرگرام ہوگا وہ بھی آپ ان کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اس کے بعد اباؤٹ ہے کہ آپ اپنے بزنس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کسٹمر کو تھوڑا سا کہ آپ ان کی کیا پرابلم سولف کر رہے ہیں تو وہ آپ نے یہاں بتانے ہیں یہاں آپ پروڈکٹ لکھ سکتے ہیں کون سے پروڈکٹ آپ سیل کر رہے ہیں اس کے بعد ایڈ مینیو اگر آپ ریسٹورنٹ کا بزنس چلا رہے ہیں تو آپ ایڈ مینیو کر کے آپ اپنے بزنس ایڈ مینیو کر کے آپ اپنے جو کسٹمر ان کے لئے آسانی پیدا کر سکتے ہیں اب جو دوسرا جو اب جو ہے وہ اب ہم کریں گے ایڈٹ بٹن کہ یہاں جا کے آپ اپنے جو پیج کا وہ پیج کا بٹن جو ہے وہ آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں لیں کہ اگر کسٹمر کوئی ویزٹر آپ کے پیج پہ آتا ہے تو وہ کیا ایکشن کرے آپ کے پیج کو دیکھ کونٹنٹ دیکھ کے کیا ایکشن کرے وہ آپ کے کے لئے اپوائنٹمنٹ لے آپ سے اگر آپ ڈاکٹر ہیں یا کنسلٹنٹ ہیں تو آپ بک نہ کرے مینیو کہ آپ کے جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ کرے آپ سے لے اگر آپ کا کوئی اور پروڈکٹ سیلنگ ہے تو آپ کا کونٹنٹ نمبر وہ آپ اس سے کونٹنٹ کر سکتا آپ کا اگر آپ یہاں کونٹنٹ نمبر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سائن اپ لکھو امین کے انسٹیٹوشن کے لئے ہوتا ہے جن کو انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے سائن اپ کروا سکتے ہیں آپ اپنے ویزٹر سے کسٹمر سے آپ ای میل آپ سے ای میل دے سکتے ہیں کہ آپ کا جو کسٹمر ورڈریکٹ آپ کے ای میل سے کونٹیکٹ کر سکتا آپ ورڈریکٹ نمبر دے سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کا بزنس ورڈریکٹ سے ریلیٹڈ بھی ہے آپ کال نہ ہو کہ دریکٹ یہاں سے کال بھی کر سکتا آپ کا کسٹمر ہے آپ کو میسیج بھی کر سکتے ہیں کونٹنٹ اس بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد لن مورمینگ آپ اپنے کسٹمر کو ویزٹر کو کچھ زیادہ اپنے بار انفرمیشن دینا چاہتے تو آپ اس کو اپنے کسی ویب سائٹ پر بلا سکتے ہیں وہاں ویڈیو یا کوئی ویڈیو کا لنک دے سکتے ہیں ویڈیو میں آپ کے بزنس کے بارے بلکل ای ٹوزی ڈیٹیل میں سب کچھ بتائے گیا تو آپ ویڈیو یہاں دے سکتے ہیں اب شو ویڈیو کے آپ جو پروڈکٹ یہاں سیل بکھوا سکتے شو پروڈکٹ کرنے کے بعد آپ کے بائی کر سکتے آپ کے بائی گفت کار بھی کر سکتا ہے تو آپ کی اوفر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ ایک اپنی اپس ہے اپنے اپس کے لئے پیج بنائے ہو ہے تو جب آپ کلک کریں گے تو آپ اپنی اپ بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ گیمنگ اپ ہے تو آپ گیم بھی کھلوا سکتے لوگوں کے جو آپ کے پیج پیج کریں گے اگر آپ فون نمبر ایڈ کرے تو آپ فون نمبر کلنڈر بنا پڑے گا تو اس طرح کر کے آپ نیکس پر کلک کر دی اس کے بعد آپ فینش کر دی اور یہ ہماری سٹوری یہاں آپ اپنے مشن لکھ دیں یا آپ کوڈ لکھ دیں اپنے بزنس ریلیٹڈ یہاں لوگ مشن لکھتے ہیں آپ کا بزنس کے جو مشن لوگ کیا فیسلیٹ کرنا چاہتے کیا ان کی پرابلم کون سال کون سے آپ سائٹ کے سلوشن میں چینج کرنا چاہتے آپ کون ٹرم مشن کیا ہے وہ آپ یہاں لکھیں گے اس ریلیٹ آپ نے کوئی پک ڈھون لینی ہے گوگل سے بھی لگا سکتے ہیں آپ اپنے ڈیزائنر سے بھی بنوا سکتے ہیں